سر یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے وہ ایٹ اٹائم ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور چیف جسٹس کے ریمارکس بھی کافی اس سے بھی کنٹروورسی بن گئی ہے سپریم کورٹ ادھر بھی معاملہ چل رہا ہے جو پاکستان بار کاؤنسل کا آج کا ورزن ہے کہ جی یہ ایسے ریمارکس جو ہیں وہ تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے how careful should the honorable judges be کہ ریمارکس جب آتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے ان کو یہ آج کا پرنسپل نہیں ہے یہ ہمیشہ کا پرنسپل ہے کہ غیر جانبداری نظر آنی چاہیے اس جج کی جس کے سامنے ٹرائل چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ important یہ ہے کہ جو superior judiciary ہے وہ اور بھی زیادہ کیونکہ ان کے ذمہ تین چار چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ رہنما اصول وہ تیک کرتے ہیں دوسرا ان کے conduct سے lower judiciary یا جو دوسری judiciary district judiciary high court وہ سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو conduct کیسے کرنا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نظر آنا چاہیے کہ جو جج ہے وہ بالکل ببرہ ہے اپنی personal likes and dislikes سے تو وہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئے کہ نظر ہی آ رہا ہو کہ آپ کسی کا case preferential treatment کے ذریعے چلا رہے ہیں یا آپ اس کا expeditious طریقے سے چلانے ہیں تو وہ ایک miss trial ہو جاتا ہے لیکن جب highest report ہے آپ کا وہاں سے remarks ایسے آنے شروع ہو تو بہت سارے لوگوں کے میں ایک بے چینی بھی آئے گی ایک ایسا impression آئے گا کہ شاید معاملات کچھ ٹھیک نہیں اور جب آپ کی نیت صاف ہو تو کیوں کوئی ایسی بات کی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کی یا بات کرنے کا موقع میں ہوئے ایک بہت پرانا judgment ہے اور وہ کچھ ایسے ہے اور اس کے اوپر جسٹس خوصہ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ جسٹس کو جو ہے وہ اپنی کلم سے بودھنا ہے نہ کہ اپنی زبان سے یہ چیز ایک ایسی ہے جو ہمارے انفورٹنیٹلی نظر آ رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پبلک پالسی کے پر خلاف ہے یہ جوڈیشن نوم کی خلاف ہے یہ آپ کے جو آپ کا سود رہنمہ اصول ہیں جن کو آپ کانڈکٹ پورڈ آف کانڈکٹ کہتے ہیں اس کے بھی خلاف ہوتا ہے سو یہ چیز واقعی ایسی ہے جو تشویشنات ہے ٹھیک